موسیقی 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 حکومت کوٹ آف ٹائم دینے کا میشن تحریک ادم اعتماد کے لیے پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی سے رابطہ فضل الرحمان کا عاصف زرداری کو فون خیریت دریافت کی ادم اعتماد کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ ہیں سابق صدر کی یقین دہانی حکومت کے اتحادیوں سے بھی جلد رابطے کریں گے سربراہ جی یو آئی کی گفتگو موسیقی موسیقی پیڈی ایم کے اپنی صفوں میں یک سوئی نہیں اپوزیشن کے پاس اگر ووٹ مکمل ہوتے تو حکومت میں ہوتے اب یہ لوگ دائیں بائیں دیکھیں گے سیاسی مخالفین کو پی در پی ناکامیاں ہوئیں ان کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوگی شاہ محمود قریشی کو یقین پیڈی ایم صرف دکھاوے کا اتحاد اپوزیشن جو مرضی کر لے حکومت کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی عبامی ترقی کے راستے میں منفی حربے برداشت نہیں کریں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزار کی ارکان پارلیمنٹس سے ملاقات میں گفتگو اپوزیشن کا سٹیج ڈراما جاری دو بڑے کردار کبھی پاس تو کبھی دور ہو جاتے ہیں آپ تو پہلے کبھی اکٹھے ہوئے دعوے کیے لیکن کچھ نہیں ہوا تحریک انصاف کے ارکان کوئی بکاؤ مال نہیں ترجمال پنجاب حکومت حسان خابر پی ڈی ایم سے تحریک عدم اعتماد کی توسیق خوش آئیں بلاول بھٹو امران خان کو حکومت سے نکالیں گے مہنگائی انتہا پر حکمرانوں کو غریب کی کوئی فکر نہیں اتنی بے حس وفا کی حکومت کبھی نہیں دیکھی وزیراعلا مراد علی شاہ نالائک وزیراعظم کی نظر میں شاہ محمود قریشی کی کارکرگی صفر ان کا سیاسی زوال شروع ہو چکا وہ حص بیعادت بہت جلد امران خان کے خلاف بھی بیان بازی کریں گے شاہ محمود کو بلاول پر تنقید سے کچھ حاصل نہیں ہوگا سعید گن ہم نے چھوٹی تختیاں نہیں لگائیں بلکہ ہم نے اور ہماری جماعت نے اللہ کے فضل سے عوامی حکمت کے جذبے سے لوگوں کے دنوں میں گھر بنائے ہیں چاہے ملتان موٹر میں ہو چاہے اسلامباد موٹر میں ہو چاہے حویلیا موٹر میں ہو الحمدللہ لوگ کو نواز شریف سے یاد آتا ہے نون لگ نے جھوٹی تختیاں نہیں لگائیں عملی اقدامات کیے عوامی خدمت سے لوگوں کے دلوں میں ایک گھر بنائے سیاست عبادت کے لیے کرتے ہیں ملتان ہو یا اسلامباد موٹر میں سفر کرتے ہوئے لوگوں کو ہمیشہ نواز شریف یاد آتا ہے حمزہ شہباز شہباز شریف دور کا صاف پانی کمپنی پروجیکٹ صاف اور شفاف قرار کوئی اخلاف عرضی یا لاکانونیت ثابت نہیں ہو سکی اعتصاب عدالت نے راجہ کمر سمیت سولہ ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا ساف پانی کیس کا تفصیلی فیصلہ سیاسی انتقام کے موں پر تماشا نیب نیازی گٹھ جوڑ نے ہر جھوٹا اعظام لگایا منصوبے میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں کوئی کمیشن نہیں پروجیکٹ سے صرف پنجاب کی عوان کو فائدہ پہنچا مریم اور انگزیب کا ردے عمل عوام کو ایک اور جھٹکا بجلی تین روپے دس پیسے فیج یونٹ مہنگی قیمتوں میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اطلاق فروری کے بلوں پر ہوگا سارفین پر تیس عرب سے زائد کا بوس پڑے گا نیپرا نے نوٹفکیشن زاری کر دیا پیپلز پارٹی کا بجلی کے نرخوں اور گردشی کرزے میں اضافے پر تشویش کا اظہار تین سال کے دوران بجلی باون فیصد مہنگی ہوئی ان کے دورے حکومت میں گردشی کرزے میں تیرہ سو عرب سے زائد کا اضافہ ہوا شہری رحمان کی تنقید پاکستان چین کی بدس سے سیمی کنڈیکٹرز زون قائم کرنے کا خواہش من منصوبے کا مقصد پاکستان کو جدید آلات میں خودکفیل بنانا اور ترقی کی نئی راہیں کھولنا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں دونوں ممالک تعاون کر سکتے ہیں فباد صحودری کا چائنہ ایکنومک نیٹ کو انٹرفیو شہریوں کی شکایات پر عمران خان کا اہم فیصلہ حل شدہ پندرہ لاکھ شکایات میں سے دو لاکھ چھالیس ہزار شکایات کو دوبارہ کھولنے کا حکم شکایات پر نظر سانی کر کے متعلقہ علیہ افسران تک ریپورٹ جمع کروائیں وزیراعظم آفیس کی ہدایے ملدیاتی انتخابات خبر پکتوں خواہ کے تیرازلہ میں ری پولنگ کل ہوگی میئر سٹی تحصیل چیرمین نیبر ہڈ اور ویلیج کانسل کے نشستوں پر ووٹنگ شیڈول انتظامات مکمل سات لاکھ سے زائد ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے کورونا کی پانچ میلے ہر مزید چوالی سفرات کی جان دے گئی اب تک انتیس ہزار سات سو اکتیس سموات چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار اننیس نئے مریض چودہ لاکھ اسی ہزار پانچ سو بانوے شہری مساسط مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشار چھے شہروں میں کورونا کے مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد سے زائد گلگت سب سے زیادہ متاثر شرعہ سترہ آشاریہ چار فیصد پر پہنچ گئی ہیدر آباد پندرہ آشاریہ تین اور پشاور میں بارہ آشاریہ تین فیصد ریکارڈ اسلام آباد میں دو گروپس کی فارنگ ملزمان نے پیچھا کرتی پولیس پارٹی پر بھی گولیاں چلا دیں فائرنگ سے سب انسپیکٹر شہید ایک اہل کار زخمی جوابی کار روائی کار سوار ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ساتھی فرار سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر پیراچی کے علاقے گروو مندر چورنگی کے قریب سیکیروٹی گارڈ نے ان ڈھککن چور کو فائرنگ کر کے مار ڈالا علاق شخص نشعی معلوم ہوتا ہے پولیس کا موقف ملزم گرفتار سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر بھارت میں حجاب پر پابندی کا معاملہ عالمی سطح پر پہنچ گیا امریکہ نے بھی مخالفت کر دی تعلیمی داروں میں حجاب پر پابندی مذہبی آزادی کے خلاف برزی کرا مسلم طالبات کا بغیر حجاب امتحانات میں بیٹھنے سے انکار شبانہ آزمی سونم کپور بھی حجاب کی حمایت میں بول پڑی بھارت میں کورونا کی صورتحال بدستور سنگی ایک ہی روز میں آٹھ سو چار افراد جان سے گئے چوبیس کھنٹوں کے دوران مزید اٹھالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق مرنے والوں کی تعداد پانچ لاکھ آٹھ ہزار سے بڑھ گئی دنیا بھر میں کورونا سے اٹھاون لاکھ اکیس ہزار سے زائد ہلاکتیں امریکہ میں چوبیس کھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو سترہ اموات برازیل ایک ہزار اکسو اکیس روس سات سو بائس میکسیکو پانچ سو چونسٹھ اور اٹلی میں تین سو چونتیس افراد جان سے گئے روس کسی بھی لمحے یوکرین پر حملہ کر سکتا ہے امریکی شہری فوری ملک چھوڑ دیں مشیر امریکی اسلامتی امور کی تنبیہ امریکی اور روسی فوج میں بڑی جھڑپ ہو سکتی ہے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے خدشاہ ظاہر کر دیا یوکرین پر روسی حملے کے خدشاہ امریکہ کا پولینڈ میں مزید تین ہزار فوجی بھیجنے کا اعلان فوجیوں کو روانگی کے لیے تیار رہنے کا حکم فوجی دستے اگلے ہفتے پولینڈ پہنچ جائیں گے امریکی اہدے دار کی تصدی ویکنڈ پر پی ایس ایل کا ایک اور سوپر میچ قضافہ سٹیڈیم میں میدان لگے گا کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباز یونائٹیڈ شان ساڑھے ساتھ بجے آمنے سامنے ہوں گے کرکٹ دیوانوں نے جیسن روائے ایلک سیلز اور شاداب خان سے امیدیں لگا لیں گے دو سو تیس کلومیٹر کا مشکل ٹریک ریتلے میدان میں مہارت کا امتحان ٹولستان جیپ ریلی میں سٹاک کٹیگری میں ڈلچسپ مقابلے ایک سو تیس کلومیٹر کا ٹریک پر چھے خواتین بھی ان ایکشن بیجنگ سرمائی اولیمپکس میں آئیس ساکی کا ایک اور شاندار مقابلہ امریکہ نے کینیڈا کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دی آسٹریلیا میں رنگارنگ فیشن شو دیدہ سے ملبوسات کی نمائش موڈلز کی ریمپ پر جلوے حسین اداوں پر سب فیدہ نئی کلیکشن لوگوں کو بھاگ گئی بھرپور پزیر آئی موسیقی